اسلام قبول کر کے حج کرنے والی پہلی برطانوی خاتون کون ہے؟ خاتون کی وسیعت کیا تھی؟ 1933 میں سیدہ زینب پہلی برطانوی خاتون تھی جنہوں نے فریضہ حج ادا کیا قبول اسلام سے پہلے ان کا نام ایویلن کوبولٹ تھا حج کی ادائی کی کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ اب اگر میں کبھی دوبارہ عرب نہ بھی جاؤں تب بھی میں ان خوبصورت دنوں کی یادوں کے ساتھ رہ سکتی ہوں وہ دن جو میں نے مکہ میں ایمان کی روشنی کے ساتھ گزارے مدینہ اور اس کے باغات اس کا سکون اور اس کی دلکشی ناقابل فراموش ہے سیدہ زینب سترہ جولائی اٹھارہ سو سٹھ سٹھ کو ایڈنبرہ میں پیدا ہوئی ان کے والد مرن نواب تھے اور والدہ ایک نواب کی سابزادی تھی سیدہ زینب اپنی کتاب پلگری میچ ٹو مکہ میں لکھتی ہے کہ بچپن میں وہ سردیوں کا موسم الجزائر کے باہر واقعہ پہاڑیوں پر موجود ایک کوٹھی میں گزارتی تھی تاکہ اپنی شاہی زندگی سے ہٹ کر زندگی گزارنے کا موقع ملے انہوں نے کہا ہے کہ وہ اپنی الجزائر کی دوستوں کے ساتھ مساجد جاتی تھی اور غیر ارادی طور پر دل سے ایک مسلم تھی ان کا کہنا تھا کہ مجھے نہیں معلوم کہ اسلام کی سچائی مجھ پر کب آشکار ہوئی مجھے لگتا ہے کہ میں شاید ہمیشہ سے ہی مسلم تھی 1939 میں سیدہ زینب کو سعودی بادشاہ نے مکہ آنے اور حج کرنے کی اجازت دی سفر حج سے متعلق ان کے کتاب 1934 میں شائع ہوئی یہ کسی بھی برطانوی خاتون کی طرف سے تحریر کردہ حج کی پہلی رودات تھی انہوں نے منہ سے عرفات تک کا سفر گاڑی سے کیا تھا سیدہ زینب نے اپنی کتاب میں اس بات کی بھی نشان دہی کی کہ کس طرح مغرب سائنس اور طب میں جدت کے لیے اسلام کا مقروض ہے انہوں نے لکھا ہے کہ یہ بات یاد رکھی جائے گی کہ مسلم معالجین نے سب سے پہلے ایسے اسپطال تعمیر کیے جن میں مریضوں کو ان کی بیماری کے حساب سے علیدہ علیدہ وارڈز میں رکھا جاتا تھا سیدہ زینب کا قرآن پاک کے ساتھ اس قدر لگاؤ تھا کہ ان کی وسیعت کے مطابق ان کی قبر پر قرآنی آیات تحریر ہے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور فیس بک کے پیج کو بھی لائک کیجئے